زندگی مشکل ہے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تمہیں جو مقام ملے تم جس حالت کے اندر ہو تم جس سیچویشن کے اندر ہو جتنی تم نماز پڑھ سکتے ہو جتنی تم اللہ کی عبادت کر سکتے ہو جتنا تم اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہو جو آپ کے لکس ہیں جو آپ کی کپیسٹیز ہیں آپ اس کو ایکسپٹ کریں اللہ کا دیا ہوا ہے ناشکرہ بننا کریں کہ تکلیف کے اندر ہی اللہ تعالی نے آسانی رکھی ہوتی ہے کہ آپ کوئی چیز بہت تکلیف دی رہی آپ اسے قبول کر لیں وہ تکلیف نہیں دے گی آپ کو یہ حدیث دیکھیں خاص طور پر نماز کے بارے میں اور عبادت کے اوپر کر سکتے ہیں جنرل لائف کے اوپر اس حدیث کو رکھ سکتے ہیں سمجھنے کے لئے بہت گہری حدیث ہے یہ جس کی سطاعت ہے وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے اگر سطاعت نہیں ہے بیٹھ کے نماز پڑھ اور اگر بیٹھ کے بھی سطاعت نہیں ہے لیٹ کے نماز پڑھ اگر لیٹ کے بھی وہ زیادہ پرفارم نہیں کر سکتا اشاروں سے نماز پڑھ کیا مطلب اس بات کہ اللہ کے رسول اس مسئلے کو سمجھتے تھے نا اللہ تعالیٰ بھی اس مسئلے کو سمجھتے تھے زندگی مشکل ہے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تمہیں جو مقام ملے تم جس حالت کے اندر ہو تم جس سیچویشن کے اندر ہو تم امن کے اندر ہو تم اس طرح پرفارم کرو ایون تم جنگوں کے اندر ہو تو صلاة الخوف کا جو کانسپٹ ہے پورا قرآن نے جو قرآن اور حدیث دونوں کے اندر بہت سائی طریقے آتے ہیں جنگوں کے اندر جتنی تم نماز پڑھ سکتے ہو جتنی تم اللہ کی عبادت کر سکتے ہو جتنا تم اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہو بیٹھنے کا نہیں بیٹھنے کا اور اب یقین کریں سمتھنگ اس بیٹھر دن نتھنگ شیطان کا ایک بہت بڑا حربہ ہوتا ہے یہ وہ ہمیں پرفیکشنیس بنانا ہی کوشش کرتے ہیں ہمارے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کیونکہ وہ خود اس بیماری کا شکار تھا سمپل میں یہ بات کہوں گا embrace yourself embrace your spirituality embrace your financial status آپ جو ہیں جہاں ہیں جو آپ کے psychological state ہے جو آپ کی physical health state ہے جو آپ کی family ہے جو آپ کے looks ہیں جو آپ کی capacities ہیں آپ اس کو accept کریں اللہ کا دیا ہوا ہے ناشکرہ بننا کریں اور جب آپ نظر دوڑائیں گے جب آپ نظروں کو دیکھیں گے جب آپ لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ تعالی نے بہت سو سے اچھا رکھ believe me یہ اللہ تعالی کہتے ہیں فَهِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ یہ ہے وہ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ کہ تکلیف کے اندر یہ اللہ تعالی نے آسانی رکھی ہوتی ہے کہ آپ کوئی چیز بہت تکلیف دی رہی آپ اسے قبول کر لیں وہ تکلیف نہیں دے گی آپ تو آپ جس status کے اندر جس situation کے اندر ہیں وہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے اور شیطان کا جو یہ element ہے perfectionism کا اس میں نہیں جانا جب تک میں اس caliber پہ نہیں پہنچ جاؤں گا جب تک میں یہ کام نہیں کر لوں گا اگر بھاگ سکتے ہیں بھاگیں اگر بھاگا نہیں جا رہا تو تھوڑا تیز چل لیں اگر تیز بھی نہیں چلا جا رہا تو آپ جو ہے normal walk کر لیں اگر walk بھی نہیں کی جاری تھوڑا اور slow چل لیں وہ بھی نہیں ہو رہا گھسیٹ لیں اپنے آپ کو یہ دنیا کے ہر ہر پہلو کے اندر ہر سیگمنٹ میں یہ انسان کا rule apply ہوتا ہے لیکن جب آپ perfectionist بنیں گے ابلیس کی طرح اس کی ساری زندگی کا مسئلہ یہی تھا تھا ان لوگوں میں سے جو گناہ بھی کرتے ہیں غلطی بھی کرتے ہیں جنگہ اس free will بھی ہے اس نے کوشش وہ کی perfect بننے کی اور وہ دیکھیں کیسے مارکہ ہے اور آدم علیہ السلام کو بھی اس نے جو بھیکایا اس میں reasoning اس نے وہی دی جس کی وجہ سے خود بھی برباد ہو گیا موسیقی